ہیلو کینسر، ویلکم تو گروہ مائنڈی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ کے پرسن اور تھرڈ پاری کے بیچ کیا چل رہا ہے یہ ریڈنگ آگست کے مند کے لیے ہے اور اس ریڈنگ میں میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ فیلحال کیا سچویشن ہے کیا یہ دونوں پہلے سے زیادہ کلوز آ گئے ہیں یا کچھ بدل گیا ہے کوئی چیلنجز ہیں ان کے بیچ میں یا کوئی اوبسٹیکلز ہیں کیا یہ پرسن آپ کو ابھی بھی مس کرتا ہے کیا یہ پرانی باتوں سے اوبر پائے ہیں move on کر چکے ہیں یا نہیں of course اس ساری باتیں میں اس میں دیکھنے کی کوشش کروں گی and ہاں تھرڈ پارڈی کا مطلب یہاں پہ رومانٹک تھرڈ پارڈی ہی ہے اور کوئی تھرڈ پارڈی نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا میسٹرز ہیں اس منت میں میسٹرز فور سٹارٹ کر понравڈی سٹارٹ کیسی سٹارٹ کسس weit سٹارٹ کانقول سٹارٹ کس کرنا سوور سٹارٹ Material ستارٹ کسہ سٹارٹ کس CDs سٹارٹ کسٹر تو ہمارے پاس ہے دم موم لگتا ہے آپ کے پرسن کو وہ کمیٹمنٹ نہیں ملی جس کا انہیں انتظار تھا یہ تھرڈ پارڈی جو انہوں نے سوچا تھا اس سے کافی الگ ہے نائٹ اف پینٹیکلز کے ساتھ بہت ہی سلو مووئنگ انرجی ہے جبکہ آپ کا پرسن بہت امپیشنٹ ہو سکتا ہے بہت جلدبازی میں ہو سکتا ہے اس رلیشنشپ کو نیکس سٹیج پہ لے جانے کے لئے اور جتنا زیادہ آپ کا پرسن اتاولہ ہے جتنا زیادہ وہ سوچ رہے ہیں اس رلیشنشپ کو آگے بڑھانے کے بارے میں اتنا ہی زیادہ یہ تھرڈ پارڈی ریلپٹنٹ ہے یہ تھرڈ پارڈی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیتی رہتی ہے یہ تھرڈ پارڈی کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی رہتی ہے یہ تھرڈ پارڈی لگتار سچویشن کو کھومپلیکیٹڈ بناتی جا رہی ہے دہ مون کے ساتھ اب آپ کا پرسن سوچ رہا ہے کیا انہوں نے آدھی پکچر دیکھی تھی جب وہ اس پرسن کے ساتھ رلیشنشپ میں آئے مطلب اگر اس سیناریو کو اس سین کو ہم تھرڈ پارڈی مان لیں تو یہاں پہ وہ صرف آدھی پکچر دیکھ رہے ہیں پانی بھی اس پکچر میں ہے اور پانی کے نیچے کیا ہے وہ آپ کا پرسن نہیں دیکھ پایا یہ پرسن بلکل بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ اس سوٹ پارڈی کے من کے اندر کیا ہے اور وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے دراصل یہ پرسن ہے کون ڈیپٹھ میں اور سول لیول پر کھنیکٹ ہونے سے پہلے ہی یا کہہ سکتے ہیں دیپ ایموشنل بانڈ میں بننے سے پہلے ہی سب کچھ سامنے آ چکا ہے کیونکہ یہ سوٹ پارڈی دیپلی تو آپ کی پرسن میں انٹریسٹڈ نہیں ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تھرڈ پارڈی ایموشنلی بہت زیادہ ان میں انٹریسٹڈ نہیں ہے اور جب بھی بات کرتے ہیں کمیٹمنٹ کی یا کسی اور چیز کی تو یہ تھرڈ پارڈی ان سے کہتی ہے انہیں ویٹ کرنا چاہیے نہ انہیں یس کہہ رہی ہے نہ انہیں نو اور آپ کی پرسن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جارہ ویٹ کر سکے اور اب یہ بہت پریشان ہو گئے ہیں ایس آف سورٹس کے ساتھ آج کل ان دونوں کی بیچ باتیں بھی کافی کم ہو رہی ہیں اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو اس ٹاپک پہ نہیں ہو رہی ہیں کہ کون کمیٹمنٹ دے گا کون نہیں مطلب یہ دونوں سیم پیچ پہ آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب بھی یہ ایسا کرتے ہیں جب بھی ایک ٹاپک پہ راضی ہونے کی کوشش کرتے ہیں سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر بات بات اور بگر جاتی ہے اسی لئے آج کل آپ کا پیرسن کمیٹمنٹ کے بارے میں بات کرنے سے بھی ہچ کچھاتا ہے دہ ورلڈ کی گارڈ کے ساتھ ایسا چینج آیا ہے جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ چینج ان کو پوری طرح سے سرپرائز کر چکا ہے اور آپ کی پیرسن کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کسی سپنے میں تھے سیون آف کپس کے ساتھ شروعات میں تو یہ ریلیشنشپ کافی ایکسائٹنگ لگ رہا تھا انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ تھوڑ پارٹی انہیں سب کچھ دے سکتی ہے مون کی ٹھنڈک سن کی روشنی روز ہارٹ اور جو کچھ بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ مگر اب آپ کی پیرسن کو یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ وہ جو بھی دیکھ رہے تھے وہ دراصل دینے کے لیے نہیں تھا وہ اس تھوڑ پارٹی کو چاہیئے تھا ان سے مطلب یہ تھوڑ پارٹی ایکسپیکٹ سب کچھ کرتی آپ کی پیرسن سے مگر اگر آپ کی پیرسن کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو یہ تھوڑ پارٹی ترانت کوئی ایکسکیوز سے دیتی ہے جیسے کہ وہ کوئی چیز ابھی نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اس کا بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز سے یاد آتا ہے آپ کی پیرسن کافی پریشان ہے انہیں کئی بار ایسا بھی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑ پارٹی ان سے بہت کچھ چھپا رہی ہے اپنے پاسٹ کے ریلیشنشپ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے آپ کی پیرسن اس تھوڑ پارٹی کے پاسٹ سے پریشان ہو ان کا کوئی ایکس لور ہو سکتا ہے جو ابھی بھی ان کے ساتھ ٹچ میں ہے اور ابھی بھی آپ کی پیرسن اس وجہ سے بہت انسیکیور ہے کیوں یہ ایکس ابھی بھی اس تھوڑ پارٹی کا فریند ہے اور یہ تھوڑ پارٹی کبھی بتاتی نہیں ہے کیا چل رہا ہے ان کے لائف میں اور دوسرے لوگوں سے ان کی کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا ریلیشن ہیں وہ سب کچھ ڈسکس کرنا یہ تھوڑ پارٹی بلکل بھی ضروری نہیں سمجھتی آپ کی پیرسن سے اور آپ کی پیرسن اس وجہ سے کافی پریشان رہتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑ پارٹی انہیں سیریس بھی نہیں لے رہی تو اس تھوڑ پارٹی کو لگتا ہے جیسے آپ کی پیرسن ان کا سپیس لے رہا ہے اور آپ کی پیرسن کو لگتا ہے جیسے کہ یہ تھوڑ پارٹی ان کو لے کے سیریس نہیں ہے اور انہیں کبھی کمیٹمنٹ نہیں دینے والی بہت سارے کمپلیکیشنز اور کنفیوزن ہیں یہاں پہ حالانکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزونیٹ نہیں ہوگی اینرڈی ریورس ہو سکتی ہے اگر آپ خروس ووچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویک کی ریڈنگ یا ایرلی ریڈنگ دیکھنا چاہے فرس قوارٹر، سیکنڈ قوارٹر اور فورس قوارٹر کی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل چاہے گا کمیشہ کی طرح چلی آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا میسجے سے ہیں آپ کے لیے ایس اف وانز چین اف سورڈز سیون اف پینٹیکلز سیون اف پینٹیکلز اور نائن اف سورڈز تو یہاں پہ ہمارے پاس ایس اف وانز ہے ایس اف وانز کے ساتھ اس پرسن کو ریالائز ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک قیمتی توفاک ہو دیا ہے اس پرسن کو اچھی طریقے سے یاد ہے آپ نے کس طریقے سے ان کا انتظار کیا تھا سیون اف پینٹیکلز کے ساتھ آپ کس طریقے سے ان کے کسی ایکشن کے کرنے کا ویٹ کرتے رہ گئے کوئی کمیٹمنٹ دینے کا ویٹ کرتے رہ گئے اتنا وقت آپ نے اس ویلیشنشپ کو دیا اتنا پیار دیا اتنا کچھ آپ نے کیا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ تین اف سورڈز دیا یہ پین دیا تو اب اس پرسن کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طریقے سے اگنور ہونا اس طریقے سے کسی کو ویٹ کروانا کتنا برا ہو سکتا ہے اور وہ پرسن کس پین سے گزرتا ہے تو تین اف سورڈز کے ساتھ پہلے تو اس پرسن کو لگ رہا تھا کی آپ کا پیار حد سے زیادہ ہے آپ بہت زیادہ کلنگی ہیں کنٹرولنگ ہیں اور کہہ سکتے ہیں کی حد سے زیادہ attention چاہتے ہیں مگر اب اس پرسن کو یہ realize ہو رہا ہے کی آپ ایسا سلی کرتے تھے کیونکہ آپ انہیں important سمجھتے تھے اور ایسا نہیں ہونا اس کا ساف ساف مطلب ہے کہ یہ پرسن بالکل بھی ان میں interested نہیں ہے تو اب یہ پرسن آپ کا passion آپ کا love miss کر رہا ہے three of pentacles کے ساتھ cancer یہ پرسن کچھ نہ کچھ تو figure out کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسا لگتا ہے آج بھی یہ پرسن آپ کے بارے میں بات کرتا ہے فرق نہیں پڑتا ہے یہ break up کب ہوا کچھ سالوں پہلے بھی ہوا تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پرسن آج بھی آپ کے بارے میں بات ہی کرتا ہے ان لوگوں سے جن پہ یہ trust کرتا ہے اپنے family member ان کے ہو سکتے ہیں یہ یا friends ہو سکتے ہیں nine of swords کے ساتھ اب یہ پرسن یہ محسوس کر رہا ہے جیسے یہ trapped ہے کسی جگہ صرف اکیلا پن ہے جو swords انہوں نے آپ کو دیئے اب وہ swords سے خود deal کر رہے ہیں اور اس pain کا اندازہ انہیں ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ کتا گلت تھا یہ ساری چیز ہیں اب یہ realize کر پا رہے ہیں اس اکھیلے پن میں اکی بہت سارے swords ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی air sign ہو ویسے اتنا ضروری نہیں ہے ہمیشہ دھیان رکھیں یہ ایک journal reading ہے چلیے start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں oracle message کیا ہے آپ کے لئے the age of light you have been training for this for lifetimes تو جو بھی آج آپ کر رہے ہیں جو بھی آج آپ نے achieve کیا ہے وہ ایک دن میں ہی achieve نہیں کیا آپ نے اس کے لئے بہت مہرت کی ہے کئی life آپ نے اس میں لگائے ہیں مطلب جو بھی progressa کی soul نے کی ہے اس میں بہت سارے challenges آپ نے face کی ہے اور آپ strong ہیں یاد رکھئے cancer اور آپ اس 10 of swords سے بھی ابر جائیں گے اور بہت جلدی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا کیا کیوں ہو آپ چیزوں کو connect جلدی ہی کر پائیں گے تو یہ تھی reading اس بارے میں کہ ان کے اور تھرڈ پاری کے بیچ situation کیا ہے I hope آپ کو اچھی لگے ہوگی thanks for watching till next video bye